بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام الرحمن الرحیم پاکستانیہ کا نام دوئی اکنستائین شہباز شریف چار مئی کو کیا کرنے جا رہے ہیں رانہ سلام اللہ نے نیا پنڈورا بکس کھول دیا ہے شہباز شریف کا موجودہ بیان کیا ہے عمران ہان صاحب کے ساتھ وہ کیا کریں گے یہ خبریں کیا ہیں خبروں کی تفصیلات کیا ہیں اس وڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے شیئر کرنے سے پہلے تمام چیزیں آپ کے آنکھوں کے سامنے رکھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کے اوپر ہیں سب سے پہلے کومنٹ سیکشن میں لکھیں پاکستان زندہ بات پاکستان فورز زندہ بات کیونکہ یہ چینل ہے پاکستان کا پاکستانی عوام کا اور یہ چینل ہے آپ کا کیونکہ آپ پیارے پاکستان کا حصہ ہیں کیونکہ آپ ہیں میمان اور آپ ہیں پاکستان اور آپ ہیں اس چینل کی شان اور آپ ہیں میری جان جو جو بندہ ویڈیو دیکھ رہا ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں یہ نعریں لکھیں اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو کسی انگل سے بھی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا چار مئی کو شباز شریف کیا کرنے جا رہی ہے شباز شریف کو سترہ اپریل نے سترہ اپریل کو جو نیم ہے اس نے شباز شریف کو بلایا شباز شریف نہیں ہے اس کے بعد بائیس اپریل کو بلایا شباز شریف نیم میں پیش نہیں ہوئے شباز شریف کا موجودہ بیان وہ پہلے شعمل کا لیتے ہیں کل ایک لائیو ٹیلی تھون ہوئی جس میں مولانا تارے جمیل نے جو دعا کروائی اس کے اوپر اترازات ہو رہے میڈیا اپنا رونا رو رہا ہے ہر بندہ اپنا رونا رو رہا ہے اور جو پاکستان کے ذریعظم عمران حان صاحب ہے وہ آپ کے لیے رو رہی ہیں وہ اس مولک کے لیے رو رہے ہیں وہ ہر جگہ پر کہہ رہے ہیں کہ میرے مزدور کا کیا ہوگا وہ چھابڑی والے کا کیا ہوگا اس جو دیاری دار مزدور ہے اس کا کیا ہوگا اس کے لیے مزدور عمران حان صاحب ٹیلی تھوان کر رہے ہیں جب بھی ٹیلی تھوان کرتے ہیں تو اپوزیشن جماعتوں کی طرح سے ایک نیا بوچال آ جاتا ہے ایک نیا بیان ایک نیا اٹیک ایک نیا عملہ سامنے آ جاتا ہے شہباز شریف کہتے ہیں کہ یہ ٹیلی تھوان وغیرہ سے اور یہ جو آپ لائن ٹیلی تھوان کر رہے ہیں اس سے ملک نہیں چاہ سکتا یہ ایک بے تکہ سا ایک بے بنیاد سا ایک فضول سا کام ہے وہی بات جو انہوں نے ٹائگر فورس کے بارے میں کہی وہی ریمارس انہوں نے لائن ٹیلی تھوان کے بارے میں کہی لائن ٹیلی تھوان میں ان کے رمایدے جو کہ میڈیا سے تھے وہ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر رونا دونا دوتے ہیں کہ شہباز شریف کو جا کر گلے میں لگا لیں اگر وہ اس ٹیلی تھوان میں آپ کے حصہ ہوتے تو یہ لائن ٹیلی تھوان میں زیادہ پیسہ کٹھا ہوتا ایسا انڈریٹلی کہنے کی کوشش کی میڈیا کے انکر شاید جو کامران شاید ہیں اس کے علاوہ جو وہاں پر آمد میر تھے اور اس کے علاوہ کہیں ایسے انکر موجود تھے جنہوں نے انڈریٹلی یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کو کچھ نہیں آتا تو شہباز شریف کا یہاں پر ہونا لازمی تھا جس طرح شہباز شریف کا کرونا کے لیے لڑنا لازمی تھا جیسا کہ میڈیا بتا رہا تھا کہ کرونا کے لیے شہباز شریف کا ہونا لازمی ہے لیکن جب سے شہباز شریف آئے ہیں وہ تو جا کر چھپ کر بیٹھ گئے ہیں پہلے آئے انیس سن کرتینیاں میں گزارے بعد میں آئے اپنے الکے میں گئے وہاں پر ماسک جسٹریبیوٹ کیے پھر منظر سے گعب ہو گئے پھر نعمے پیشی تھی کہ میں نہیں آسکتا کودم دافت کام ہے پھر نعمے گلایا اب نیب نے چار مئی کو دوبارہ شہباز شریف کو بلا لیا ہے شہباز شریف چار مئی کو کرنے کے آج آ رہے ہیں رانہ سناللہ نے کہا آپ انڈورا بس کھلا وہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے اگر وہ آپ جان لیتے ہیں تو میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو ان لوگوں کی اصلیت اور اٹھیکت سمجھ لگ جائے گی کہ آگر یہ لوگ چاہتے کیا ہیں میں نے اپنی کچھ پریویس ویڈیوز بنائی اس میں بتایا کہ یہ جو کیس ہے جس میں ان کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے پاس جو آمدن ہے جو ہمارے پاس اساسجات ہیں ان کی یہ رسیدے ہیں وہ رسیدے ہیں فلان ہم نے ٹیکس دیا سارا کچھ انہوں نے جا کر پروف کرنا ہے جاتاک رسیدے نہیں دکاتے تب تک ان کو نیب نہیں چھوٹی ان کے اوپر سے کیس ختم نہیں ہوتے میں نے اپنی پریویس ویڈیوز میں آپ کو بتایا کہ جو ہیں شباز شریف وہ ان کے پاس نیب کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہیں اس وجہ سے وہ نیب میں پیش نہیں ہو رہے کوت امدافت کا بیماری کا کرونا وائرس کا بہانہ بنا رہے ہیں اور نیب میں پیش نہیں ہو رہے ہیں رحمہ صنع اللہ نے بڑا بیان جاری کرتے ہوئے نیا پنڈورا بکس کھوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیب چاہے چار مئی کو بلائے یا بائیس مئی کو بلائے یا پھر کسی ٹائپ بھی مرضی بلائے ہم نے پیش نہیں ہونا ہم نے تب تک پیش نہیں ہونا جب تک کرونا وائرس ہے کرونا وائرس کی وجہ سے شباز شریف پیش نہیں ہو سکتے یہ رانہ صنع اللہ کا بیان ہے اب رانہ صنع اللہ کے اس بیان سے ایک نیا پنڈورا بکس کھلتا ہے اور وہ پنڈورا بکس جو کھلتا ہے میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اقیقت ریالٹیز گراؤنڈ ریالٹیز اقائے کے اوپر میں تمام چیزیں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں اپنے پاس سے کچھ یوٹیوبر کی طرح کوئی چیز نہیں لاتا رانہ صنع اللہ نے صحیح کر کے صحیح کر کے بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے ہم نعمے پیش ہی ہو سکتے کیونکہ ہمیں گرفتاری کا ڈر ہے گرفتار تو انہوں نے ہو جانا ہے کیا شاید کان عباسی نے چیخیں نہیں ماری تھی کیا شاید کان عباسی چیخ نہیں رہے تھے کیا جو خواجہ سب ہیں انہوں نے چیخیں نہیں ماری کیا مریم اور زیب صاحبہ جو ہیں وہ چیخ نہیں رہی ہے وہ چلانے نہیں رہی ہے کیوں پورا جو مسلم لیک نون ہے وہ کیوں رو رہا ہے رونے کی وجہ کیا ہے چیخنے چلانے کی وجہ کیا ہے یہ چیخیں کیوں نظر آ رہی ہیں اس کا میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور دکھانا چاہتا ہوں اور سنجھانا چاہتا ہوں کہ جو رانہ صنع اللہ ہیں ان کے پاس ان کے پاس اور جو شباہ شریف ہیں ان کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے نہ انہوں نے عوام کو کچھ دیا نہ انہوں نے حکومت میں رہ کر کچھ کیا جو انہوں نے کام کی ہے جو انہوں نے چیزیں بنائے سب میں کرپشن پائی گئی کرپشن کے جتنے بھی کیسیز ہیں وہ کیسیز تو میں نے نہیں بنوائے نہ میرا ان کیسیز کے ساتھ بنانے کو کوئی تلق تھا کچھ لوگ نیچے کومنٹ سکر میں لکھ دیتے ہیں مجھے پاکستان سے پیار ہے میں وہی پاکستان چاہتا ہوں جو پاکستان کا اجازہ نے بنوائیا تھا اور قید اجازم کا جو پاکستان تھا یہاں پر میں شہباز شریف کی آنے والے دنوں میں بتانے جا رہا ہوں گے چار مہی کو کیا کرنے جا رہے ہیں وہ تو رانہ سناولہ نے بتا دیا کہ چار مہی کو شہباز شریف کیا کرنے جا رہے ہیں پیش نہیں ہوں گے چاہے جو بڑھی ہو جائے ہو سکتا ہے کہ جو نیوکٹیم ہے وہ ان کے گھر جائے اور ان کو پکڑ کر لے کر چلی جائے اور پھر سیاسی اندکامی کروائی کی باتیں آئیں گی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے چل کر آئیں گی پہلی بات تو یہ ہے کہ پیش تو ہونا ہی نہیں ہے تو جب پیش نہیں ہوں گے تو نیوکٹیم نے ماسکہ بھی بندوست کیا ہوا ہے نیوکٹیم نے تمام انتظامات جو ہیں وہ پورے کر کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ جل سے جل سے شہباز شریف کی گریفت آ رہی جاتے ہیں اچھا یہاں پر میں ایک چیز اور انکلوٹ کر لیتا ہوں کہ پتانی پاکستان کے اس معاشرے کا کیا یہ ایک غلط علمیہ بن چکا ہے کہ جو جیل میں جتنا عرصہ رہتا ہے میں لیڈرز کی بات کروں وہ اترا بڑا لیڈر ہے جب جیل میں جاتے ہیں وکٹری کا نشان بنا کر جاتے ہیں جیل میں جب باہر آتے ہیں وکٹری کا نشان بنا کر آتے ہیں اس وکٹری کا نشان دے کر جو عوام ہے کیا وہ آج بھی اس دور میں اس انٹرنیٹ کے دور میں اس سوشل میڈیا کے دور میں کیا عوام واقعی اتنی ہی جائل کا علاوہ تو ان میں یوز کروں گا کیا آج بھی وہ اتنی انیجوکیٹڈ ہے کہ وہ آج بھی ان لوگوں کو لیڈرز ہمتی ہیں اور بھائی صاحب وہ جیل میں گئے ہیں چوری کے مقدمات میں وہ جیل میں گئے ہیں منشیات سمگلی کے واقعات میں اور جو جتنے بھی چیزیں ہیں اس میں وہ گئے ہیں تو پھر آپ ان کو کیوں لیڈرز ہمتے ہیں یہ میرا آپ سے سوال ہے اس سوال کا جواب دیجئے گا عمران حان صاحب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں شباہ شریف شباہ شریف صرف اس سے دیسی طرح کے بیانات جاری کریں گے اور بیانات آپ کے سامنے آتے رہیں گے لیکن ہوگا کچھ نہیں ان سے حکومت نہیں جا رہی یہ بدماشیہ نہیں جیتے گی بدماشیہ نہیں بچے گی نظام چلتا رہے گا اور نظام آگے بڑھتا رہے گا اور یہ نظام دو ہزار تیس تک کہیں نہیں جا رہا شاید آپ لوگ سمجھے ہوں گے میں ڈاکٹر شاید کی کاپی کر رہا ہوں نہیں میں ڈاکٹر شاید کی کاپی نہیں کر رہا ڈاکٹر شاید جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نظام نہیں بچے گا میں کہہ رہا ہوں نظام بچے گا بدماشیہ نہیں بچے گی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان فوج پہندہ بات نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس لکھئے گا کیا اچھا لگا کیا برے لگا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان فوج پہندہ بات